موسیقی موسیقی فیدنا فیدنا موسیقی کریں گے انشاءاللہ اور یہ ایگل آئیس کے ٹیم اس وقت وراؤن میں داخل ہوتے ہوئے مارکور چیمپئنز لیگ 2021 جیو سپر پروڈکشنز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جو ایک نئی تاریخ رکم ہوئی اس ایونٹ کی صورت پہلی مرتبہ فرنچائز کرکٹ میں تبدیل ہوئی اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا دکھائی دیا پاکستان کے تمام سپورٹس کے ساتھ اور اس کی ترقی کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جلاد خان تیمور مرزا کی پہلی ہٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ تیمور مرزا اور تیمور مرزا آؤٹ پہلی گین پر ہی کیپٹن تیمور مرزا کی وکٹ جلاد خان نے حاصل کر کر سجدہ ریز ہو گئے جلاد خان نے پہلی گین پر ہی وکٹ دلائی اسمائیل ون ون ٹوٹوی کو اور بوسری گین پر صورتار ہیٹ ہے شاندار چکا یہ ہے ٹیپون پرکٹ پہلی گین پر وکٹ اور بہت کھیل سی وکٹ لیکن بوسری گین پر چکا اسامہ کی جانب سے اس بار لیکسٹن کے اسی بار لیکسٹن کے پارشت اکرامی کے بعد اور ہی سٹاپی ایفورٹ یہاں دکھائی دیئے فیلڈر کی جانب سے لیک بائی کا چوکہ حاصل ہوا احمد خلفی گین کی اور کنیکشن گین کو پہنچایا میڈ بگیٹ بانڈری کے باہر زوردار چک کا اچھا استعمال کیا یہاں فری ہٹ کا اسامہ نے احمد خلفی اب تک دونوں میچوں میں زبردست پرفارم کر کے آ رہے ہیں آج اس بار بھی آؤٹ ہونے کا خطرہ کارٹن بول کرنے میں کامیاب آل امپورٹنٹ بگیٹ آف اسامہ سیال کوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے احمد خلفی اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اسماعیل ون ون جو چو ایگلز آئی احمد خلفی اس وقت ضرور فرنچائزز کی نظروں میں ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہارڈ بال میں کتنے سپیشلسٹ ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ دونوں ڈیفرنٹ فارم آف کرکٹ ہے لیکن ان کو اگر ٹریننگ دی جائے پولش کی جائے تو ان میں ٹیلنٹ ضرور ہے نسیم اس بار آن سائیڈ کی جانب زوردار کنیکشن ناصر پتھان کا سکوار لیک کی جانب شاندار 45 رن سکوار ہو چکے ہیں اور بڑا زبردست مقابرہ چل رہے ہیں اب ہم لوگ تھوڑے سے بتاتے چلیں کہ یہاں پر یہ ایلیمنیٹر بھی نہیں ایلیمنیٹر ختم ہو گئے فائنل کی طرح ہم آ گئے ہیں تو ہمارے پاس موسٹ رنز آپ کو بتاتے چلیں اپر پولی گولی کی طرح کھیل رہے ہیں بہت ہی زبردست چھوڑ تھی ہے ایک چھککہ ہو گیا ہے اور لگ رہا ہے کہ پریشور جو ہے وہ بولرز پہ آ گیا ہے اس وقت پہ چھککو پہ چھڑے ہیں اشرف بٹھان کراچی کے آئے ہوئے یہ کھلاڑی ہے اور اپنا جھنڈا گارڈ ہے یہاں پہ ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز زبردست آگاست تھا ان کا ٹورنمنٹ کا لیکن فنش اس سے نہیں کر بایا ہے ایلیمنیٹر ٹو میں وہ ہارے ہیں ایگلز آئے کے ہاتھوں اور کیوں نہ ہارتے ہیں ایگلز آئے تو انسوابابل دی اور یہ یہاں کیجڈروپ ہو گیا ہے یہاں بہت بھی غصے میں نظر آ رہے ہیں چار رنز ملیں گے یہاں پہ ایگلز آئے کو اسی دوران آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤن میں چوکے چھکے لگ رہے ہیں پیسی اوگر کا کھیل جاری ہے اب آخری گیم باقی ہے جلات خان اشرف پتھان ان کا سامنا کریں کراوڈ بہت انجوائے کر رہے ہیں آج کا یہ فائنل میچ اور اس کو اچھا کھلے ہیں اور یہ کور پوم پوم شاندار چکا یہ ہے مارک اور چیمپینز لیگ کی ٹروفی ٹروفی گیرو نمائی دیکھ رہے ہیں اب اس وقت جنا سٹیڈیم گجناوالا میں حسنین کیا خوبصورہ ٹروفی ہے بڑی زبدیس ٹروفی عبد الرحمان یہاں پہ موجود اور یہ مارک اور بنا ہوا ٹروفی کے اوپر مومن خلیل موجود ہے چیئرمن مارک اور لیگ سیف اللہ آباسی بھی آن پہ موجود اور بڑی زبدیس ٹروفی ہے مارک اور نے تو رنگ جمع دیا اردوہ شارٹ بال ایکسرہ کور کے اوپر جا رہی ہے اکبر پولی موجود بڑی اچھی ایفرٹ لیکن بہت جائے گی باڈی لائن سے باہر اس وقت چکہ لگانے میں کامیاب ہوئے بلے باز آلموسٹ آلموسٹ اکبر پولی کے ہاتھ میں آگیا تھا یہ بال لیکن ان مومن پر ان کے ہاتھ سے نکلا چہتے ہوگر کی آخری بول ملک فیصل کیا اس بار بھی خاموش رکھائیں گے اچھرپ بٹان کو چکوال ایکسپریس ملک فیصل واہ 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 وڈا شوٹ انتو دی سنگز اوپر مید وکید گون فر سیکس لنگز ویوڈ ڈیلیوری اکسرہ فضول کرچی and this six is brought to you by triple a associates اب دیکھنا پڑے گا ناصر پتھان کیا یہاں پر انکر رول پلے کر سکنگے جس طرح اشرف پتھان نے انکر پتھان نے انکر پتھان نے انکر پتھان نے انکر پتھان کیا تھا ویسے تو عمومن ٹروفیز میں صرف سائز کا فرق ہوتا ہے لیکن ان ٹروفیز میں مارخور کا بھی فرق ہے وینار کے ساتھ مارخور ہے امتی کاب نے وڈا شاہد اور ایک ساکار فیلڈر موجود ہے کیلوں کے پاس کوئی موقع نہیں بول جائے کی بوری لائن سبائیو ایک اور پلندو مال ہے چکہ اس وقت ناصر پتھان کے بلے سے نکلتا ہوا درس کا اپنے یارہ بالو پر پچیس رنز بنا کر اس وقت ویگر پہ موجود ناصر پتھان وڈا شاہد گویند گویند اور گویند پا سیکسن ناصر پتھان کیا بات ہے ناصر پتھان کی جہاں اوڈر پچیس دیلیوری ہوتی ہے اس کو بلکل نہیں بخشتے ناصر پتھان ایک اور پلندو بالا چکتا ناصر پتھان کے بلے سے واؤ وڈا شاہد پال ہوا میں اور پال چاہ کی اس وقت میڈوکیٹ بارڈی جبائر ایک اور پلندو بالا اور پلندو بالا چکتا اس وقت تیمور نیازی کے پلے سے نکلتا ہوا داتا کی نگری لاہور اکپر بولی سامنا کریں گے اس وقت سردار حجنین آپ کا ہوتا کا اور اکپر بولی کی بیٹنگ آپ کیسے بھول سکتے ہیں دونوں میچ میں میچز میں جو فتح ہوئی ہے ان کی بیٹنگ سے ہوئی ہے ایک زبردہ شولک نے کیا تھا اور اکپر بولی کا یہ پہلا شاندار چکا ہمارے کومنٹری باکس کے سامنے آکر گرا پہلا چکا اس پیچ کا دوسری نکس کا پہلا چکا اکپر بولی کے بلے سے ڈاڈ بول سے کام نہیں بنے گا ڈاڈ بول سے کام نہیں بنے گا ایگل آئی کے ٹیم کا یہاں پر رنز بنانے ہوں گے چکی اور چوکے لگانے ہوں گے اس دبار روم پر آیا فیڑڈر بول کے نیچے ہیں لیکن وہ سر بول کو دیکھ سکتے ہیں اور بول گیا بولڈری لائنٹ سے وائر ایک کڑاکے دار چکا اکپر بولی کے بلے سے آج جو دونوں میچز انہوں نے جیتے تھے اس میں پہلے بیٹنگ کر رہے تھے اس دفعہ انہیں پہلے بولنگ کرنا پڑی وہ ٹاوس لوس کر گئے تھے تو پہرے وہاں بھی ان کا کئی نہیں کئی مومنٹم ٹوٹا اور ایک زوردار چکا لگانے میں کانیاب ہوئے ہیں اکپر پولی اکپر پولی اب تک اس ٹونرن میں سب سے ہائی سکورر ہے بلکل ابھی تو خرم چکمال کا بلہ خاصا خاموش رہا یاد رہے ہیں آج کے فائنل میچ میں تحمیر مرزا کا بھی بلہ نہیں چلا تھا تو خرم چکمال کہیں چلا جاتا ہے بلہ تو امپریسیف اننگز بن سکتی ہیں ان کی طرف سے البتہ ایک سو انتالس رنس کا حضر پینسیم مانا ٹی بول پرکٹ ہے مانا اس میں ایک سو تیس پینٹس بھی بن جاتے ہیں ایک سو تیس پینٹس بھی بن جاتے ہیں ایک سو تیس پینٹس ٹورنمنٹ میں ہی ہے اور ایک اور چکا یہاں پر اور ہم بج گئے دونوں بلکل ہمارے برابر میں آکے گین گریے ایک اور شاندار ہٹ یہاں اکبر پولی کی اکبر پولی کی فارم بہت ہی زبردست رہی ہے خرم فائیو آن فائیو بالز اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر کوئی بہت زیادہ رنس دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہار اور جیت کچھ بھی ہو اینڈ آف دا ڈے جیتے گا پاکستان چاہے کوئی سی بھی ٹیم جیتی ہے یہاں پر ایگلز آئی جیتنے میں کامیاب ہو یا پھر سٹرائکنگ پینثر جیتنے میں کامیاب ہو لیکن اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا ٹیلنٹ جیت رہا ہے جس کو اتنا بڑا ایکسپوزر ملا اس رپل اے ایسو سی ایٹس مارخور چیمپینشپ کی وجہ سے اور پھر جیو سوپر جس طریقے سے براہ راست پیش کر رہا تھا ایک مومنٹم ان کھرانیوں کا ڈیفرنٹ ہو گیا پرسوں تک اگر میں ایگل آئیس کی ٹیم میں ہوتا تو اس وقت میں مطمئن ہوتا نسیم کیونکہ پرسوں تک ایگل آئیس کی ٹیم آلموست ایونٹ سے باہر ہو گئی تھی آج اور کل انہوں نے تین جو میچز کھیلے ہیں اس میں بھرپور کمباک کیا ہے فائنل کھیل رہے ہیں رنر آپ کو بھی دس لاکھ روپے کا انام ہے اچھی مزیدار ٹروفی ہے بلکل اور ایک اور ہٹ یہاں پر دیکھنا ہوگا فیلڈر گین کے نیچے کچھ لینے میں کامیاب اس طرح اوت آف فرم خرم چکوال کپٹن آف ایگلز آئی آئٹ ہو گئے نیے آنے والے بیتس پنید ایگل آئیس کیلئے فادی باجبا جو فری ہٹ سامنا کھرنگے اور یہ کلیس ایگل آئیس کیلئے ایگل آئیس کیلئے آئیس کیلئے آئیس کیلئے آئیس کیلئے آئیس کیلئے چیلئے نے زبردست مقابلے گجناہ والا نے آج ثابت کیا وہ کرکٹ سے کتنی محبت کرتے ہیں اب سترہ چھکے لگیں گے تو ایک سو دو رنز ہوتے ہیں سو اب دیکھنا یہ ہے کہ چورانوے رنز درکار ہیں جیتنے کے لیے اور ایک زبردار شاٹ لگائی فیلڈر نے بہت کوشش کی ان کے ہاتھ سے لگ کر یہ وال بانڈری کے باہر گئی ہے امپائر کنفرم کر رہے ہیں آئیدر یہ چوکا ہے یہ چکا اور امپائر کا اشارہ کہ یہ چھے رنز ہوئے ایگلز آئی اب میرے خیالے اب آئی اس طرح کی رہی نہیں پہلے دو میچ کلنے کے بعد جس طریقے کی پہلے دو میچوں میں ہم نے دیکھی دی اب آٹ گیندوں پہ ترہ سی رنز ابھی کچھ آئی ٹو آئی والا سین ہو گیا ہے نسیم اس بار اوچھا شوٹ کھیلے ہیں اور چھے رنز حاصل کریں گے یہ ایت اینار در سکس سرور بھٹی نے اپنے مقصوص انداز میں چھکے کا اشارہ کیا اور اتنی زبردست ریورس ایٹ کے گیند گئی بانڈری کے باہر زوردار چھکا یہاں اب اکبر پولی بھی اپنی بیٹنگ کو انجوائی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں ایک اور مارنا اور مارا بھی ہے نینے جی اس بار اور اب ایک اور چھکا یہاں پر آپ دیکھیں نسیم سارے فیلڈرز آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور پورے ٹورنمنٹ کے دوران ہم نے سرکل میں پہلی مردبہ فیلڈر دیکھیں اور کوئی پندرہ سولہ فیلڈر دیکھ لیے ہیں ہم نے سرکل میں اس وقت فیلڈنگ ٹیم سجیشنز دے رہی ہے پولی کو اور تیمور جو تیمور مرزا کے پیچھے تیمور ہے وہ پولی ہو کہہ رہے تھے پولی دیفنسیو شوٹ کھل نہیں تین سو نوہ چھکے لگ چکے ہیں اس لیگ میں اور اس کے ساتھ بھگوال آوان سیالکھوٹ سترکیگ پانتھر is the champion of triple a associates مارکور چیمپیانشپ لیگ 20 21 اور ایک ارسا ہو گیا آپ نے انترناشنل کرکٹ میں بھی یہ مناظر نہیں دکھے ہوں گے جب فانس گران میں بھاگے آتے ہیں لیکن یہ دیپال کرکٹ ہے اور اس میں فانس کی خوشی کا اظہار کرنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے سترکیگ پانتھر ڈسرکیگ پانتھر ڈسرکیگ پانتھر نہیں ہاری تیمور مرزا ٹھیک ہے بیٹ ان کا اتنا زیادہ نہیں بولا لیکن ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کو جس انداز سے انہوں نے استعمال دیا اسامہ ہوں دونوں پٹھان ہو جنہوں نے آج زبردست باری لی دی اور ٹیم کے سکور کو ون تھرٹی ایٹ تک پہنچا دیا اس وقت جب تیمور مرزا جو کاندو پہ دکھائی دے رہے اور اسامہ دوسرے اوور میں آؤٹ ہو گئے تھے موسیقی